کہتاں جی کہ صفا مروہ کے ہر چکر پر دعا کریں یا صفا مروہ مکمل ساتھ چکروں کے بعد دعا کریں میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ صفا پہ دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے مروہ پہ بھی کھڑے ہو کے دعا مانگیں تو یہ مقام ہیں قبولیت دعا کے لہذا ہر دفع مانگا کریں اور ویسے چلتے ہوئے جو ہے وہ بھی دعا ہے یہ بھی دعا ہے اس لئے ہر دفع دعا کریں اور جتنی اللہ سے زیادہ مانگو گے اتنی اللہ راضی ہوتے ہیں بس غیر اللہ سے نہ مانگا کرو غیر اللہ سے مانگو نا تو پھر نہ دین ملتا ہے نہ دنیا ملتی ہے وہ شیخ صادی رحمت اللہ نے یہ قائد رکی ہے کہ ایک آدمی تھا وہ بچارہ اللہ محافظ کریں اس کو کوئی بیماری تھی یا کیا تب بسترے میں پشاپ کرتے ہیں اس کی بیوی بچاری تنگ آگئی کب تک دھوئے آخر تو ایک دن اسے کہا کہ تم جوان آدمی ہو یہ کیا مصیبت ہے اسے کہا میری بس میں نہیں ہے شیطان مجھ میں مسلط ہے اور وہ بدبخت آگئے مجھے حکم دیتا ہے کہ پشاپ کرو میں کیا کروں مجبور ہوں اس نے کہا اگر شیطان تمہارے پاس آتا ہے اور تمہیں کہتا ہے تو تم شیطان تو جن ہوتے ہیں ان کے بعد وہاں چیز ہوتی ہے تم بھی اس سے کوئی خزانہ کوئی دولت کو پیسہ مانگے اسے پشاپ بھی کرتے رہو گے اس نے کہا یہ بات تمہیں ٹھیک ہی ہے اگر آج رات آئے نہ تو آج میں اسے کہوں گا رات کو شیطان دعا گیا اس نے کہا دیکھو با سنو میں تمہارے کہنے سے اتنا عصا ہو گیا اب اس تنوں میں بھی شاپ کر رہا ہوں گھر والے بھی تنگ آگئے کپڑے دو دو کے بدبو سے تم مجھے کوئی خزانہ بھی تو دو اور نے کہا تم نے کبھی مانگائی نہیں مانگی تو تو خزانہ دینے نے کیا آؤ میں تمہیں خزانہ دیتا وہ لے گیا اور دکھایا کہ وہاں تو سونے کے دیر پڑے ہو دیکھا اٹھاؤ جتنا اٹھا سکتا لیکن ابھی اٹھا لو پھر نہ مانگ رہا مجھے دوبارہ پھر نہیں دوں گا اور نے کہا ٹھیک ہے اور نے جناب کپڑے سے ساری گھٹری بنائی جتنا اٹھا سکتا تھا اب سر پہ اٹھایا وہ اتنا بوجھ تھا کہ اٹھاتے اٹھاتے پخانہ ہی نکل گیا اب جب نیند کھلی تو سونا تو وہی تھا پخانہ موجود تھا اسی لیے شیخ سعیدی رحمت اللہ رہے خرماتے ہیں کہ جو لوگ غیروں سے مانگتے ہیں پھر انجام جہنم ہوتا ہے نہ دنیا میں کچھ ملتا ہے نہ آخر میں کچھ ملتا ہے اللہ سے مانگو کہ اگر نہ بھی ملے تو آخر میں مغزر تو ہو جائے گی سواب تو مل جائے گا ملتا ہے